اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں نیدہ ارشد سب سے پہلے نیوز ہرلائن جمعیت علم اسلام فلسستان کے صوبائی امیر اور رکن قومی اسیمبلی مولانا عبدالواسے نے کہا ہے کہ اگر نیب نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کو گرفتار کیا تو جمعیت کے کارکن ایسی تحریک چلائیں گے کہ حکومت انہیں خود رہا کرنے پر مجبور ہو جائے گی اے پی سی کے نتیجے میں پی ڈی ایم تشکیل پائی ہے اے پی سی کی کامیابی کے بعد قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کے خلاف سازشیں کی چاہ رہی ہیں میڈیا سے پتا چلا ہے کہ یکم اکتوبر کو مولانا فضل الرحمن کو نیب نے طلب کیا ہے ہماری پسے پردہ انکواریاں پہلے ہی ہو چکی ہیں ہماری پسے پردہ انکواریاں پہلے ہی ہو چکی ہیں ہماری جماعت کے کسی کارکن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں شیخ رشید جیسے لوگوں کے ذریعے ہمارے خلاف مہین چلائی جا رہی ہے امیر جماعت اسلامی سینیڈرس راج الحق نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے احتساب کے بلندوں بانگ دعوے کیے تھے لیکن کسی وزیر مشیر کو احتساب کے کٹھہرے میں کھڑا نہیں کیا کیا جن لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے تھا وہ خود حکومت میں بیٹھے ہیں وزیراعظم اور وزراء گیز بہران کی خبریں دیتے ہیں جبکہ ہمیں حیرت ہے کہ وفاقی کابینہ نے جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ملک میں بدترین مہنگائی کی وجہ سے عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور پاکستان پر اس وقت 43 ہزار ارب روپے سے زائد کرزہ ہے کراچی میں آج ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کریمہ باد تا مزار قائد تک ریلی نکالی جائے گی ریلی کے اختدام پر کنوینر ایم کیو ایم پاکستان اور دیگر اہم خطاب کریں گے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکرنان کراچی مارچ میں شرکت کے لیے رابطہ کر رہے ہیں گزشتہ 12 سال سے سندھ حکومت نے شہری علاقوں کے ساتھ نائن صافیہ کی آمر خان کا کہنا ہے کہ وفاق کا کراچی کے نام پر پیکج کا وعدہ وفا نہیں ہوا پیپلز پارٹی لارکانہ سے ایڈمنسٹریٹر لاکر کراچی پر کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور ہم کراچی کے مسائل کو کسی صورت نظر انداز نہیں ہونے دیں گے چیئرمن سی پیک آسیم سلیم باجوہ کی وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار سے سمر آور ملاقات ملاقات کے دوران سی پیک کے فریم پر کے تحت امور پر بات چیت ہوئی ہے اور اقتصادی ذرہی ترقی اور آنس ٹرین کو آپریشنل کرنے پر بات ہوئی وزیراعالہ پنجاب کی جانب سے چیئرمن سی پیک کو مطالقہ وزیروں کو مکمل تعاون کی ہدایت دیں گے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود ابباسی کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ جہاز رانی کی سنت کے فروغ کے لیے تعاون کے عظم کا آدھا کرتی ہے ورلڈ میری ٹائم ڈے دو ہزار بیس پر پاک بحریہ کے سربراہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ سمندر کی اہمیت تحفظ پر توجہ مفضول کرانے کے لیے ورلڈ میری ٹائم ڈے بنایا جاتا ہے نیول چیف نے کہا کہ اس جال میری ٹائم کے عالم دن کا موضوع مستحکم قررہ ارس کے لیے مستحکم جہاز رانی ہے عالمی معیشت کا زیادہ انحصار جہاز رانی سے متعلقہ سرگرمیوں پر ہے انہوں نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو ایک ہزار کلومیٹر سے زائق ساحلی پٹی سے نوازہ ہے چوبیس ممالک کے دفاعیت تاشیوں، سفیر اور سفارتکاروں کے وفت کا ایل او سی کا دورہ جہاں وہ بھارتی فورسز کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سفیروں کو ایل او سی کے حوالے سے بھی بریفنگ دیں گے غیر ملکی سفرہ اور دفاعیت تاشیوں کا وفت بھارتی فورسز کی جانب سے ایل او سی پر فائرنگ اور خلاف ورزیوں کے جائزے سمیر بھارتی فائرنگ کے شکار متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے ایل او سی کا دورہ کرنے والے وفت ازربائیجان، بوسنیا، یورپی یونین، پرتگال، سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ترکی، فلسطین، یونان، آسٹریلیا، ایران، کرلستان، ایراغ، برطانیہ، اٹلی، پولینڈ، ازبکستان، جرمنی، سریجرلینڈ، فرانس، مصر، لیبیا، یمن اور اغوانستان کے سفیر اور دفاعیت تاشی شامل ہیں حکومت کی کرونا وائرس سے بچاؤ کی بہتر حکمت عملی سے اموات میں نمائع کمی ہوئی چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ افراد جانبہ حق ہوئے، اموات کی تعداد چھ ہزار چار سو سنتیس ہو گئی جبکہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار دو سو سترہ تک جا پہنچی انسی او سی کے مطابق سندھ میں ایک لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو پینٹالیس خیبر پختونخواہ میں سنتیس ہزار چار سو ستر پنجاب میں اٹھانوے ہزار چھ سو چھاسی، اسلام آباد میں سولہ ہزار دو سو اٹھاسی، بلوتستان میں چودہ ہزار سات سو پینٹالیس ازاد کشمیر میں دو ہزار پانچ سو اکیانوے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ گلگل بلوتستان میں مریضوں کی تعداد تین ہزار پانچ سو واہتر ہو گئی خیبر پختونخواہ میں پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد صوبے کے تعلیمی اداروں میں کرونا کے ترپن مریض سامنے آ گئے ایمرجنسی آپریشن سینٹر، ڈیٹا مینجمنٹ ٹیم کوویڈ نائنٹین کی تعلیمی رپورٹ کے مطابق دو سے چودہ ستمبر تک ایک ہزار دو سو انتالیس نمونوں میں سے ایک ہزار بیاسی کے نتائش ونفی اور پچیس کے مضبط آئے ہیں جبکہ گزشتہ اکیس دنوں میں تعلیمی اداروں سے مجبوئی چھہتر مضبط کیس سامنے آئے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بائیس ستمبر کو چھے ازلا میں مقررہ حدف سے کم نمونے لیے گئے ہیں صوبے کے پانچ ازلا میں حدف سے زیادہ نمونے حاصل کیے گئے ہیں چار سدہ کی سرجوری بہنیں صفا اور مروہ کامیاب آپریشن کے بعد لندن سے پاکستان پہنچیں گی لندن میں دو سال سے زائد عرصہ اسپتال میں زیرے علاج رہنے اور پانچ بڑے آپریشن کے بعد دونوں کو الگ کیا گیا دونوں بہنوں کو لندن تک پہنچانے میں اوورسیس پاکستانیوں نے مدد کی دونوں بہنوں کو آٹھ نومبر سال دو ہزار اٹھارہ میں لندن کے اسپتال میں تاقل کرائے گیا تھا خیبر بختونخواہ کی سرجوری بہنوں صفا اور مروہ کے لندن میں علاج کے لیے ایک سو ستر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی تھی بچیوں کے علاج پر اٹھارہ کڑوڑ روپے سے زائد اخراجات آئے ہیں کراچی کے اکثر علاقوں میں بجلی پھر نایاب ہو گئی متعدد علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیاں بڑھ گیا نیو کراچی، ملیر اور انگی ٹاؤن اور دیگر مذہباتی علاقوں میں پوری پوری رات بجلی نہ ہونے کی شکایات ہیں جبکہ مستثنہ علاقوں میں بھی تین سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں چھ سے دس گھنٹے تک پہنچ گیا ترجمان کے الیکٹر کے مطابق گیس پریشر میں کمی کے باعث تین پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار متاثر ہے کراچی میں گیس کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی جس کے بعد سندھ بھر میں سینجی سٹیشنز کی بندش میں توسیق کرتی گئی سوئی صادران نے اتوار کو گیس کی فراہمی ایک دو دن میں معمول پر آنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن کمپنی کے دعوے کے باوجود شہر میں گیس کی فراہمی بھی معمول پر نہیں آ سکی ہے جس سے نہ صرف کہ الیکٹر گیس کی کمی کا بہانہ بنا کر لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے بلکہ گیس کے قلت سے گھریلو سارفین بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں ڈاکٹر مہا خودکشی کیس میں گزری انویسٹگیشن پولس نے کائروائی کرتے ہوئے ڈاکٹر مہا کو منشیات سپلائے کرنے والے گروہ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے ایس ایس پی انویسٹگیشن کے مطابق ملزمان نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ ڈاکٹر مہا کو بھی منشیات فروغ کرتے تھے ملزمان میں سعاد اللہ، محمد عویس، ناصر اور محمد بلاد شامل ہیں پولس کا کہنا ہے کہ ملزمان آن لائن منشیات فروغ کرتے ہیں ملزم سعاد اللہ نے بتایا کہ اس نے ڈاکٹر مہا علی کو کوکین سپلائے کی تھی جوریشن مینجسٹریٹ جنوبی نے 11 ستمبر کو ڈاکٹر مہا کی قبر کشائی اور پوس مارٹم کی اجازت دی تھی امریکی شہر شکاگو میں گینگ وار کی فائرنگ سے پاکستانی تاجر جہاں بہاک ہو گیا شکاگو پولس کے مطابق پاکستانی تاجر مباشر خان گینگ وار کے دوران چلنے والی گولیوں کی زد میں آیا واقعی کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آگئی جس میں مباشر خان کو اپنے پیٹرول پم کی پارکنگ میں دیکھا جا سکتا ہے شکاگو میں گینگ وار اور مختلف واقعات نے گلشتہ ہفتے نو افراد ہلاک اور پینتالیز زخمی ہوئے حکومت نے بفاقیداروں کے شکائیتی سیلس کو وزیراعظم آفیس کے پاکستان سیڈیزن پورڈل سے منسلک کرنے کا فیصلہ کر لیا چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مزباو الحق سینئر کی جگہ نوجوان کھلاریوں کو زیادہ موقع دینے کے حق میں ہیں زرائے کے مطابق چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مزباو الحق کے ساتھ بورڈ حکام بھی سینئر کی جگہ نوجوان کھلاریوں کو زیادہ موقع دینے کے حق میں ہیں چیف سیلیکٹر مزباو الحق کو تاحال نئے سیلیکٹر سے ملاقات کا موقع نہیں مل سکا زمبابوے سے سیریز کے لیے کھلاریوں کی فہرس کو مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی بھارتی گلوکار سونو نگم پاکستان کے معروف گلوکار سجاد علی کے گربیدہ ہو گئے بھارتی گلوکار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سجاد علی کے ساتھ چند تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تصویر 19 مارچ کی ہے جب آدل فاروق ہمیں آتف علی کے سٹوڈیو کا جائزہ لینے اور پہلا لائف دیجٹل کانسٹ دیکھنے کے لیے لے کر گئے تھے جو بلاخر ہم نے 22 مارچ کو کیا سونو نگم نے لکھا کہ اتفاق سے اس موقع پر ہر دور کے سب سے محسس محسکار اور میرے ذاتی پسندیدہ گلوکار سجاد علی بھائی بھی وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھے اور یہ ان کا پیار تھا کہ انہوں نے میرے آنے تک انتظار کیا تاکہ ہم زندگی میں پہلی بار مل سکیں اور پھر ہم نے دیر گھنٹہ باتیں کی پاکستان کے نامور ادھکار فیروز خان نے ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کا مطالبہ کر دیا معروف فیشن ڈیزائنر حسن شہریار یاسین المعروف ایچ ایس وائی کے آن لائن شو میں ادھکار فیروز خان نے بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے انڈسٹری سے وابستہ مختلف موضوعات پر گفتگو کی تاہم اس دوران انہوں نے ٹک ٹاک پر مکمل پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹک ٹاک کو کینسر قرار دے دیا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.bgn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک